تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید انت دین عند اللہ الانسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آدھر شفر لجیہ صلاة والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعنی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دی میں حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دی میں حسن رہ جائے گا نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں یہ ایک سال پہلے کی بات ہے جو کہتے تھے یہ پانچ سال بھی ہمارے اگلے پانچ سال بھی ہمارے اس سے اگلے پانچ سال بھی ہمارے اور آج گلی گلی رسوا ہو رہے ہیں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دین کے رستے میں رکاوٹ بننے والے بڑے سے بڑے نام میں ہاتھ لیڈر پاش پاش ہو جائیں گے رسول اللہ کا دین کل بھی سر بلند تھا آج بھی سر بلند ہے کیامت تک سر بلند رہے گا کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پل جدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عہد مولوی صاحب تم سے کیا حکومت چلنی ہے تم سے کیا اقتدار چلنا ہے تمہیں تجربہ نہیں ہے تم اکسفورڈ سے کون سے فاضل ہو کون سا تم نے دو تین دفعہ حکومت چلائی ہوئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں اکسفورڈ کے فاضل سے تمام قسم کی قوتوں کے مراکز کی طرف سے امتاد وہاں پہنچا کے بھی ملک اس کے ہاتھ میں دے کے دیکھا گیا ملک نہیں چل سکا جو اپنے آپ کو تجربہ کارتین کہتے تھے وہ چوچو کا مربع بھی کٹھا کر کے دیکھ لیا ملک نہیں چل سکا نہ چل سکتا ہے یہ ملک جس نام پہ بنا تھا اسی رستے پہ واپس آئے گا تو صحیح چلے گا وہ رستہ کان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ کی ضرب لگا یہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جہاں پہ خودداری سے زیادہ ہو غیروں کی چمچا گیری پہ پخر کیا جاتا ہو آج پھینٹیف نے کہا آپ کو گریلسٹ سے نکالتے ہیں تو جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں خلام نہیں آزاد ہوں وہ کہتا ہے میری وجہ سے نکلے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پہ آنکھ بند کر کے ایک ایک دن میں بتیس بتیس بل پاکستان کی سبلی سے پاس کی ہیں لیکن نامو سے رسالت کا قانون چونتیس پندل پہ کے شہید کر کے بھی پاس نہیں ہونے دیا آج وہ کہتا ہے یہ میرا کریڈٹ ہے خلاموں کا نیا ٹولا کہتا ہے یہ میرا کریڈٹ ہے کہ کفر ہم سے راضی ہو گیا ہم گریلسے وائٹ ٹیسٹ میں آ گئے میں کیا کہوں ایسے گریلے ہوئے لوگوں کو اقبال کہتا ہے دی ہاتھ سے دیکھیں اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے دیکھیں اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ کوئی بتائے تمہیں یہ کفر کی پرزا مندیوں کسی صورت مسلمان کے لیے عزت کا باعث نہیں ہے پھر پوچھا جائے اقبال ہماری عزت کیسے بحال ہو سکتی ہے تو اقبال کہتا ہے تیری سرحق کے ساتھ ملے کا تیرے ملک ایک صوبے پلوچستان جتنا ایک ملک جو پوری دنیا کی پاور اور حکومتوں سے ٹک کر لے کے رسول اللہ کے دین کو نافذ کر چکا ہے آج پوری دنیا میں بغیر سود کے انہوں نے پچٹ بھی پاس کر دیا ہے اور جناب اس کے پاوجود وہ سر اٹھا کے جین ہے بجا کیا ہے اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرزارہ ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں جو جیتی ہوئی سیٹوں کو چند ووٹوں سے مسترد کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے حربے کامیاب ہوں گے یہ دو سو چالیس کا منظر تمہیں گلی گلی نظر آنے والا ہے یہ یاد رکھ لینا ایک رستہ ہے میرے امیر مہدرم نے ایک بار چھولا بولا تھا ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت سے کہ ہم خدا کی قسم ملک و ملک کے بفادار ہیں تم سوچ نہیں سکتے ہم نے اس نوجوان کو جو تمہارے ظلم و جبر سے تنگ ہو چکا ہے ہم نے ان کو ہر رستے سے چھڑا کے بیلٹ اور بوٹ کے رستے پہ لائیں کہیں احسان ہو کہ تمہارے ظلم کی وجہ سے یہ بندن ہمارے ہاتھوں سے بھی ٹوٹ جائے اور یہ نوجوان ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جائے اور اس کا ہاتھ تمہارے گرمان تک آ جائے اور پھر یہ تم سے پوچھے یہ ملک تیرے یاشیوں کے لیے تو نہیں بنا تھا یہ ملک میرے بڑوں نے بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا